نمسکار کریں گے آپ سب کا اور جے گروگرکنات اور گوگا جی مہراج کی کہیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ یمنا نگر سے پرنس بھگجی ہیں وہ درسل گوگا جی مہراج اور گروگرکنات میں اپار سردہ رکھتے ہیں اور جس طرح سے ہریانہ کے پوری منڈلی کے ساتھ وہ آتے ہیں تو کہنا ہوگا کہ سردہ کا سمندر ہے وہ امر جاتا ہے آپ کو بتا دیں اس گہری آستہ کے ساتھ ہے یہ چیز سپش ہو جاتی ہے کہ جو بھگجن جو آتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کا گوگنات اور گوگا جی مہراج کی پرتی رشتہ بن جاتا ہے اور جیسے بھی سوشل نیٹورک پر ہم دیکھتے ہیں تو لگ فگے پرنس بھگجی ہیں وہ چھائی رہتے ہیں جگہ جگہ جہاں بھی دیکھتے ہیں تو چرچائے ان کی آتی ہیں اور پچھلے دنوں ایک بہت بڑا کرتا بھی ہوا جب ان کے چیلے نے ان کو ایک کار ہے وہ بہنڈ کر دیتی ہے تو بڑے بڑے جو قصے ہیں ان کے نکل کے آتے ہیں تو پرنس بھگجی سے ہم تو رہاں ملے گے بات چیز کریں گے پرنس بھگجی سے پہلے ابھینندر ہے آپ کا جب آپ پاس آجے جہرگ کھوکا جی مہاراج کی ثدہ ہی جہاں جہاں ڈربار کی سدا ہی جہاں جہاں سنگت کے ساتھ سوڑا تاریخ کو بابا جی کے دربار میں باغڑ دیش متھا ٹھیکنے آئے ہیں تو میں تو یہ ہی کہوں گا بھی اب تو بابا جی کا ڈنکا حریانہ پنجاب یوپی آل اندوستان فورم کنٹری میں بھی بابا جی کا ڈنکا بجھ رہا ہے تو سون بادلے کے مننے بھی سنگت آتی ہے اور سبھی سنگت پیلے وستر پا کے دورو سرنگی کے ساتھ کافی جتھے لے کے سنگت دربار میں بابا جی کے پوستی ہے سنگت اسی لیے باغڑ دربار میں آتی ہے ابھی ہماری منوں کا امنہ پورم ہوئے اور دکھ سنگت دور ہوئے جیسے گورک ٹیلا اور جاری گوگا جی کے بارے میں کہوں گا بھی دربار میں ملے کے اندر ساو سفائی کا وشیش دیان رکھیں آج یمنا نگر سے ورکشا پروڑ نیر گابا پیلس گوگا ماری سے ایم بی ایس دربار کی پوری ٹیم آئی ہے جیسے بھی انچیلا دھپک مڈیوری سے گورو سورو گوگن پوری سے کافی چلے ساتھ آج متھا ٹیکنے آئے ہیں جن بچوں کی یاترہ متھا ٹکوانے لائے ہوں جس سے ان کی منوں کا امنہ پوری ہوئے اور دکھوں کا نمارن ہوئے بابا جی کی بڑی کرپا ہے ابھی پیچھے ایک سنگت کا کام ہوا تھا انہوں نے دربار میں گاڑی کی فٹ بھی کری اور ابھی اسی چونکی پہ ایک پانی پچ کی سنگت تھی جنہوں نے دربار میں گورک ٹلے کا بابا جی کا دربار سے جبایا یمنا نگر ورکشاپ گدی میں اور انہوں نے کاننوں کی مندریاں بھی دی ہے جو میں نے کاننوں کی مندریاں اپنے ششے بھیم کو ڈال لی ہے اچھا ہاں جی آپ کے ساتھ ہے وہ یہ ساتھی ہے چلو بھیم کو تھوڑا دکھا دیتے ہیں ہم کیمروزن ساتھی سے نویدن کی دکھاؤ یہ ساتھی بھیم کو دیکھ پا رہے ہیں آپ یہ اپار سردہ ہے تب بھیم سے تھوڑی بات چیت بھی اس میں کہیں بھیم کیونکہ آستہ جو ہے وہ گہری ہے اور اس درتی پہ جو منو کامنا لے کے آتا ہے وہ کبھی کھالی نہیں جاتا کیسا لگا جی بڑی خوشی کی بات ہے بابا جی نے میری سونی ہے مطلب کام ہوئی ہے ایم بی ساتھ دربار یمنا نگر سے گروہ جی کے آشرباد سے بابا جی کے پارکرپ ہے وہ ساتھ سال کے عمر میں بابا جی کے آشرباد اویت ہے گروہ جی کے باس گروہ جی کے اوپر تو انہوں کے ملو جو ہے اپنے دربار سے بہت ہی دنیا کے دکھ نیروان باہر کے کام جس پہ اولاد نہیں ہے ایسا کوئی سنیا جس کا جو کام نہیں ہوا جی دربار میں بڑی سکتی ہے جی بڑی سرد ہے جی کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا جی کوئی پرچنی کرتی ہے جی اور جس کی منو کامنا پورنا ہو جاتی ہے جی بڑی خوشی سے جو ملکے بابا جی کو جو بھی اوپار ہوتے ہیں جی کوئی ملکہ ڈیمارڈ نہیں ہے جی کسی بھی چیز کی بابا جی کی جو بھی ہوتی ہے جی سردہ سے اپنے آپ دان کرتے ہیں سر ورکسوپ گدی یمینہ نگر کی ہے تو وہاں پر سال بھر چرچائیں رہتی ہے کبھی جاگرن ہوتے ہیں کبھی پوزہ کے لیے لوگ آتے ہیں دیس کے ہر کونے سے وہاں بھی دراصل بھگتوں کا ایک جماوڑا رہتا ہے بڑی بیلکل دیکھو جی بابا جی کی پہلا ستان سو گماری ہے یہاں پی جی بابا جی کا پیترستان ہے جی دوسرا جو ایرم پچھوڑی جی مہارا جی کا نہاڑ میں ستان ہے اور تیسرا ستان جو ہے جی جو اپنا یمنگر گدھی میں ہے جی جو برو جی نے بابا جی کی ستھاب نے کیا مرتی ستھاب نے کیا جی یہ مال لوکی جیسے نہاڑ میں دوک مارلی ہے اپنی جو من کی اتر ہوتی ہے جو بھی بولنی جاتی ہے جی اور ایسے ہی ورشاپ گدھی میں جو جس نے اپنا من کی بات کہہ دی تو بابا جی پہ سنی اپنا بیرووار کو دو کٹوری سوری ایک کٹوری خیر سوا کٹوری اور دو سکٹے دیا کے بابا جی پہ متھا ٹکو جی اور اپنے دکھو کا نبان کرو اور دنیا کا تو یہ ہے جی بہت بلا ہوا جی دیکھو جی اس دربار سے جی ایم بیس دربار ہے جی بابا جی کی بڑی کرپ ہے جی میرے گرو جی کا پیس گرو جی کا بہت آشلواد ہے جی باقی جو ہمارے ساتھ گورو جی آئی ہے جی یہ بھی اپنا گرو جی سے بات کریں گرو جی جس طرح سے گوگا میڑی راجستان کی بھاگڑ دھام جس کو بولتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جسی بندے نے اپنے من سے یہاں پر عرضی لگائی ہے تو بہت خوش بھگوار نے دیا ہے گوگا جی مہارات میں جی بلکل جی ہم نے بھی بہت سنا ہے بھاگڑ کے بارے میں گوگا جی کے پاس ہم آج پہلی بار آئے ہیں جو درشن کرنے بابا جی کی کرپا سے اور جو ورکشوپ گدی ہے وہاں پہ تو ہم جاتے رہتے ہیں اور بہت ہی آنند آیا آج آکے ہم ہماری پوری ٹیم آئی ہے ایم وی ایس دروار کی تو بہت ہی اچھا لگا آکے اور جو ہماری ورکشوپ میں جو گدی ہے بابا جی کی وہاں سے بھی سب ہی بھکتوں کے دکھوں کا نیوارن ہوتا ہے اور سب ہی کے اوپر کرپا ہوتا رہتی ہے بابا جی تو ایک آسطہ کا جو کیندر ہے اس کیندر میں مان لیجیے جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پرنس بھگت جی کو بول رہے تھے کہ آسطہ کا کیندر ہے یہ آپ کا کس طرح کی بھاونا ہے اب ڈیروں بز رہے ہیں گنگان ہو رہے ہیں کسی پرکار کا کوئی یہاں پر ڈرب ہے نہیں ہے تو اب دیکھیں بھیڑ کو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بھجن چل رہے ہیں تو اس طرح ہے کہ آسطہ کی پرتی کیا سندیش ویشے سور سے یو آؤں کو کیا سندیش دینا چاہو گے آپ دیکھو جی یو آؤ کو تو یہی سندیش دینا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے اپنا یو آؤ جو ہے کھیل کود بھی کریں سب کچھ کریں لیکن یہ ہے کہ بھگوان سے پرماتما سے بھی جڑے رہیں اور جو ہے اپنا جتنا بھی ہو سکے درشن کرنے آئیں بابا جی کے درشن کرنے آتے رہیں مہینے میں دو مہینے میں چھے مہینے میں جتنا بھی اچھے ہو سکے سارے کام کریں اپنے لیکن یہ ہے کہ پرماتما سے بھی جڑے رہیں بلکل بلکل دنیواد ہے سب بھگتوں کو ایک بار دکھا دو اور میں نیویدن کروں ہاں تھوڑا سا ایک بار پھر سے جڑیں گے پرنس بھگجی سے پرنس بھگجی جس طرح سے دربار سجدہ ہے اور پچھلے دنوں گاؤں نیٹھانا میں جو ایک میرا کے بھاد کی چرچہ تھی وہ آپ کی جبان گئی اس ویڈیو کو بھی آپ کی جبان سے لوگوں نے بہت سنا اور نگاتار آپ کے چیلے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں ایک چیلا بھی یمنانگر کا یایا تھا وہ کہہ رہا تھا پرنس بھگجی کو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور میرا بھی آدھرشن ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ پرنس بھگجی آ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کا ساتھ فون لگا رہے تھے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک مل آستہ ہے دیکھو جی ایک جہاریر گوگا جی ایسے دیوتے ہیں جو چمتکار کو نمسکار پرچے کو پرتیک اور کھنڈے کو جی جو کھڑے پیار پرچہ لگاتے ہیں جیسے رانی کھان بر اچھن تھی رانی کھان بر اچھن نے جیسی سوکھنا دی آج تک سوکھنا کسی نے دی نہیں اور جیسا پہلا بھگت کولو بھگتو ہے کورلی بٹولی گدھی میں ایسے مرگے بھگت نہیں ہے جیسے ہمارے گرو جی مرنڈا گدھی سے رامو گرو جی اور دو گدھیوں کے پنجاب میں نام ہیں ان کے ہزاروں چیلے ہیں جن یاری لگائی بابا پنارسی داس نے یاری لگائی رامو گرو جی نے پیر مہاراج کے چرنوں میں لگے رہے دنیا کا بھلا کیا جو آج بھلا کرتے کرتے سچائیہ کا کبیرہ جگہ میں آئے جگہ سے امر ہوئی ایسے کرنی کر چلو ہم سے جگہ رہی تو میں تو یہی کہوں گا اب تو بارہ منہ جاریر گوگا جی کا گنگان دن رات ہو رہا ہے دن رات سمجھے دورو سرنگی لے کے بین باجے نگاروں کے ساتھ پلے وستر پا کے دنیا دربار میں آ رہی ہے گوگا ماری میں گوڑ ٹلے میں ایک تو ساف سپائی کا وشیج دیان رکھے اور دربار میں جو بھی سنگت منوں کا امنہ لے کے آتی ہے سکھنا سکھتی ہے بابا جی کے نام کا چھڑی اور نشان صاحب کے نام کی تو جیسے ان کی سکھنا پوری ہوتی ہے تو چالے نو چھڑی لے کے آتی ہے اور چمتکار کو نمشکر ہوتا ہے تو میں ایک بجن کے مادم سے کہوں گا بابا جی کے دربار کے لیے بھی یہ بابا جی کا بجن ہے جاریر گوگا جی کا بہت سندر ہے اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ جرور کریں تو اس بجن میں میں کہوں گا آ گیا میں دنیا داری ساری بابا چھوڑ کے لینے آجا باغڑ والے میں نے آجا چھڑیاں والے بھادرہ کے موڈ پہ لینے آجا چھڑیاں والے بھادرہ کے موڈ پہ آم کی لکڑی چندن سے تو کم نہیں باغڑ کی گلیاں تو بابا لندن سے تو کم نہیں اگر میرے بیٹے کا فون آیا تھا اسے سورب کا کہہ رہا تھا کہ گرو جی اسے آجا میں نے اس کو بولا بیٹا تو باغڑ میں آجا تیر کو باغڑ کی گلیوں میں اسے لندن انگلینڈ گما دوں چاہیے یہ تو جنت کا نجارہ ہے یہ درت و حقیقت میں دکھیوں کا نجارہ ہے انہیں درت و حقیقت میں دکھیوں کا نجارہ ہے باغڑ کا نجارہ تو جنت کا نجارہ ہے تو یہاں اس دربار میں جیسے میں میں نے بتایا بھی رانی خان برچن جائے سوگنا چڑھا دیا ایسی سونا تک چڑھا ہی نہیں اور جیسے کولو بھگت ہوئے ہیں ایسے مڑکے بھگت نہیں ہے اس دربار کے خاصیت ہے جیسے آپ کو بتایا نٹھانا میں میرا جی کا بات بہت بڑھا گیا ہے تو میں تو یہی کہوں گا ہر سنگت بھگت کو بھر چڑھ کے جیسے کنیا کے بیوا کرانے چیئے اور ہر چیز میں سنگت کا بلا کرنا چیئے اسی طرح ایم بیس دربار میں فری سیوہ ہے بس میری ایک سوچ ہے میرے گرو جی کی بھی ایک اچھا تھی رامو گرو جی کی جیسے آل اندوستان میں ہر گھاؤں میں کھیڑا گو گا ماری ہے تو میں چاہتا ہوں بھی فوراں کنٹری کے اندر بھی بابا جی کا دربار بڑھنا چاہیے ایک سر پچھلے دنوں آپ نے بیڑا لگایا تو اس میں کس طرح ہے کی تھوڑا سنگشپ میں بتائیں بیڑا خواجہ جی کا ہوتا ہے بائیسو خواجہ آتے ہیں بیڑے کے اندر اگر جیسے سنگت کوئی ساون کی پوجا پارٹ کرتے ہیں ورت رکھتے ہیں سوامیندے کی ننگے پیار سیوہ لگاتے ہیں نیچے آسن لگا کے پوجا پارٹ کرتے ہیں تو بیڑے کے بارے میں ایک ہوں گا سیوہ کرنے کے بعد خواجہ جی کا بیڑا دیا جاتا ہے بیڑا اس لیے دیا جاتا ہے کسی کوئی سنگت کا کام اٹھ کر آیا ہے یا کوئی بھگتائی کے اندر بھگت بننا چاہتا ہے تو خواجہ جی کا بیڑا دینے سے سارے بیڑے پار ہو جاتے ہیں خواجہ جی سب سے پہلے کسی دیوی دیوٹے کو صد کرنا ہے تو نگر کھیڑا اور خواجہ جی کی صدی کرنی ضروری ہے اس کے بعد ہی دیوٹا صد ہوتا ہے اور میں یہی کہوں گا گورک ٹلے کے اندر سا سپائی کا وشیش دیان رکھے گوگا مادی میں بھی سا سپائی کا وشیش دیان رکھے تو زیادہ سے زیادہ سنگت باغڑ دیش بابا جی کے چرنوں میں نمستق کر کے متھا ٹکے اور اپنی یاطرہ کو پورن کریں اور اپنی منوکامنا مانگ کے اس درب باغڑ دیش میں بابا جی کے آگے جولی پسار کے اپنی جولییں بروا کے جائیں بابا جی سے آشیر تو کوئی ساتھ بادپرافت کریں بلکل جاری رگو کا جی معلاج سچیں دربار کی جائیں